السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ لیکچر قرآن کوئرس و مسلمی مبسم رہے ہیں ونحمد ونصلی علی رسول کریم امہ بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہو قولی ستشکم اسمک کی صورت ہے پندران آیات ایک رکوب چپن کلمات و دو ست چمن حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والکمر اذا تلاها والنحال اذا جلوها واللیل اذا یخشاها والسماعی وما بناها والعرض وما طحاها ونفس وما ثوواها فالحمها فجورها وتقواها سورج کی اس کے دھوپ کی قسم اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے اور دن کی جبکہ وہ سورج کو نمائع کر دے اور رات کی جبکہ وہ اسے ٹھانپ لے اور آسمان کی اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اس کے ذات کی جس نے اسے بچھایا اور جان کی اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنا دیا پھر اس میں بد کرداری اور اس نے تقویٰ رکھ دیا رحا کے معنی چاش کا وقت ہوتا ہے جب سورج خاصا بلند ہو جاتا ہے اس وقت کی دھوپ بھی جبکہ روشنی کے لاوہ سورج کی گرمی بھی اہل زمین کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایسے وقت کی قسم کھائی جاری ہے جب سورج خاصا بلند ہوتا ہے تلاحا یعنی تلاحا کیسے کے معنی کسی چیز کا دوسری چیز کے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا یعنی مہینے کے اکثر ایام ایسے ہوتے کہ سورج دومنے کے بعد چاند نکل آتا ہے سورج کی قسم کھائی جب دھوپ اس کی محسوس ہونے لگے چاند کی قسم کھائی جبکہ وہ آنے شروع ہو جائے کہ بار بار آ جائے وَنَّهَرْ اِذَا جَوَاہَا اور دن کی جبکہ وہ سورج کو نمائع کر دے یعنی جب دن کے وقت سورج پوری روشنے کے ساتھ جلوہ گر ہو جائے تو تمام اشیاء نمائع ہو جاتی ہیں وَنْ لَيْلِ اِذَا يَخْشَاہَا اور رات کی قسم اور کس چیز کی قسم رات کی قسم یہ تاریخی چھا جاتی ہے وہ سورج کی روشنے کا نام و نشان باقی نہیں رہتا وَالْزَمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْزَمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور آسمان کی قسم وَالْعَرْضِ وَمَا تُحَاہَا اور زمین کی قسم اور زمین کی قسم کہ اس نے اس کی ذات نے اس کو بچھا دیا ہے پھلا دیا ہے کہ مخلوق کی بدباش کی قابل بن جائیں انہیں کھانے کو رسپی فرہام اسی زمین سے ہوتا ہے اور رہائش بھی اسی زمین سے ملتے ہیں پھر ایک اور قسم کھائی جاری ہے وَالْنَفْسِ وَمَا سَوْوَاحَا وہ اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا یعنی نفس کو پیدا کرنے کے بعد وہ تمام ظاہری و باطنی قوتیں رکھتی جنس کان سے کام لے کہ وہ ایسے سب کام سے انجام دے سکے جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے سووہا کا مفہوم یہ بات شامل ہے کہ انسان پیداشی طور پر نگناگار پیدا ہوا ہے جیسے کہ اسائیوں کا عقیدہ ہیں وہ اسی خواہ سے انہوں نے کفار مسیحہ کو عقیدہ اخترا کیا ہے انہوں نے انسان شرپسند پیدا ہوا ہے جیسے کہ بعض اگران افرقوں کا خیال قبل کے انسان کی طرح میں اناسی اور سچائی وضیعت کی گئی ہے جھوٹ بولنا وہ بعد میں سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذب سے مل کے جل کے رہنا چاہتا ہے اور دوسروں کی بدخواہی سے درتا ہے یہ خیر خواہی کا مادہ اس کے اندر پہلے سے مدیت ہوتا ہے لیکن مدخواہی دوسروں کو تقلیف دینا مباد میں سیکھتا ہے اور اس کی فطرت میں توحید ہے شرک کرنا نہیں ہے یہ شرک کرنا مباد میں سیکھتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں الہام اور وحی میں فرق ہوتا ہے الہام کے معنی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ یا ملائے اللہ کی جانب سے بغیر کسی واسطے کے دل میں ڈال دی جائے اور وہ معنی سمجھ اور بصیرت ترتا فرمانا ہے توفیق دینا ہے الہام شیطان کے طرف سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ نوصر سے شریعہ کے خلاف ہو وحی اور الہام میں بنیادی فرق کیے ہے کہ الہام کا اطلاق صرف اقول پر ہوتا ہے جبکہ وہی عام ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ الہام کا تعلق کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے سے ہی ہوتا ہے جبکہ وہی میں بہت زیادہ وحصت ہوتی ہیں تو یہ الہام و وحی کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کے گھر دیا الہام کر دیا ہمارے نفسوں میں کہیں پرہیزگاری کو اب الہام کی ہوتی ہیں تین صورتیں الہام کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت تو وہ ہے جسے ہم فطری کہتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک پرنڈے کو چوزے پیدا ہوتے ہوئے ہوا میں انہا سکھا دیا یا بچھلی کو پانی میں تینے یا شاید کی مکہ کو چھتا ہو جیسے حیرت انگیز پھر بنانا سکھا دیا انسان کے بچے کو ماں کی شاہدیو کی طرف لپکنا اور دور چوسنا سکھا دیا اگر اللہ تعالیٰ فطرت میں یہ باتیں نہ لکھتا تو پیدا ہونے والے نادان مچوں کے ایسے باتیں سکھانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا الہام کی دوسری صورت کسی ایک بات کو ایک دم سوچ جانا ہے جو انسان کے ذہن نکاوش کا نتیجہ نہیں ہوتا چنانچہ سائنس کے جتنے ان کی تحفات اور اجادات ہوتی ہیں وہ انسانوں کے ذہن نکاوش کے نتیجہ نہیں بلکہ ایسے الہام ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ وجود میں آتی ہیں اور الہام کی تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اس کا طرق صرف اخلاق کیا سے ہوتا ہے اور یہی اس آئین میں مذکور ہیں یعنی ہر انسان کی فطرت میں خیر و شرک کی تمہیں استخد دی گئی ہے کہ انسان کا زمین انسان کو ہر وقت متنبی بھی کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے بساوقات اپنے سے برے کام کرنے بھی سخت اندامت بھی محسوس ہوتی ہیں اور کسی سے ملائی کر کے انسان خوش بھی ہوتا ہے یہ احساس یہ امتیاز یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کوئی انسان معاشرہ خیر و شرک کے تصور سے خالی نہیں ہے قد افلح منذکاہا وقد خواب مندساہا اور کامیاب ہوا وہ شخص جس نے سن نفس کو سوال لیا وقد خواب مندساہا انہاں مراد ہو گیا جس نے جفاق آلود کا رکھا ہے ان دونوں آیات میں اللہ جواب ایک قسم کھا رہے ہیں صورت کی اپتتا آیت نمبر ایک سے لے کے آر تک میں بہا متضاد اشیاء کے قسمیں کھائی گئیں اور اس حقیقت پر کھائی گئیں جس نے اپنے نفس کو خف و شرک فاسد اقائد اور اخلاق غیر زیدہ سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس شخص نے اپنے زمین کے ماس کو جو اسے خیر و شرک میں تنبی کرتی رہتی ہے خواب میں دباک دیا وہ نامراد ہو گیا یعنی جس طرح صورت اور چاندک دوسر سے مختلف ہیں دن اور رات مختلف اور متضاد ہیں زمین اور آسمان ایک دوسر کے زید ہیں فجور اور تقویٰ خیر و شر ایک دوسر کے زید ہیں اسی طرح خیر و شر کے بنیاد پر اٹھنے والی اعمال کے نزائز کا بھی یقین ایک دوسرے متضاد اور مختلف مقام ہوگا وہ ایک جیسے کبھی ہوئے ہی نہیں سکتے تقویٰ کی بنیاد پر کئے گئے اعمال کا نتیجہ اخلیفی فلاہوں کامیابی ہے جبکہ فجور کی بنیاد پر کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اخلیفی نقامی اونا مرادی ہیں تقویٰ ہمیں جنت کی راہ دکھاتا ہے اور فجور ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ کہیں انسان کو اللہ تعالی نے خیر و شر و طیعت کر دی ہے اب یہ انسان کا نفس ہے کہ وہ جس کو چاہے پرمان چڑھائیں اس کا ضمیر ہے جس کو چاہے وہ پرمان چڑھائیں یہ حقیقت ہے بڑی تاریخی اسے سمجھنا ضروری ہے یہ ہوا کیا کہ جنہوں نے اپنے اندر کے شر کو بڑھایا وہ نامراد ہو گیا وہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے علیہ تعالی نے قوم اس سمود کا ذکر کہہ دیا سمود نے اپنے سرکشی کی منابع حق کو جھٹلا دیا اسے مباس عشقہ ہو جبکہ اس کا سب سے بڑا بدبس بھی پڑا اٹھا یہ کیا ہے اللہ تعالی نے سمود کا ذکر کیوں کر دیا کیونکہ مکہ کے قریب پر سب سے قریب محسن کیا ہے یہی قوم کر رہا وہ اہل مکہ ان کے داستانے سنتے آئے تھے اور ان کی زبانوں میں عزت عام تھی یعنی قوم اس سمود نے بھی سرکشی کی راختیا کرتے ہوئے حقیقت بھی پروانہ کی تھی اور اللہ کی آیات اس کے رسول کی تقسیب کی تھی وقال لہم رسول اللہ ناقیت اللہ وسقیاہ وردہ طرح کہتے ہیں یہ لوگ عزم بعصا عزم بعصا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت بھی پر اٹھا یہ بدبخت شخص کون تھا جس کی بات کی جاری ہے عبداللہ بن زمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں سوال پرغمبر کی اُڑنی اس شخص سے ذکر کیا جس نے اس کی اُڑنی کو جخفی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمائے جو بدبخت اس کام کے لئے تیار ہوا وہ ایک جری شریر اور مضبور شخص قدر قدار بن اصالف تھا جس نے قوم ابو زمان کی تنہا تھا تو اس نے کیا کیا اُڑنی کو اللہ تعالیٰ کے دیئے گئے موزے کی کونچے کارڈا نہیں حالیٰ کہ اس کو اس سے منع کیا گیا تھا اور یہی چیز ان کی بدبختی کا سبب بن گئی اور پوری قوم پر عذاب آ گیا یہ کیا ہے اللہ کے رسول نے نے کہا اللہ کی اُڑنی ہے اس کے پانی پینے کے بارے کے مامنے میں بچو لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور اُڑنی کی کونچے کارڈا لی تو ان کے پروردگاں نے ان کے گناہ کے بدانے میں ایسی آیت نافت ناصل کی کہ انہیں زمین بوز کر دیا وہ ایسی تباہی کے انجام اسے اسے اور ڈرتا نہیں ہے انہیں اللہ کے رسول یعنی صلی اللہ علیہ السلام نے پہلی تاقید کر دی تھی کہ اللہ کے اس اُڑنی کو کسی قسم کی تقلیب نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی اُڑنی اس لئے کہا گئی ان کا مو مانگا موجزہ تھا اور قدابر اور عظیم الحفظہ اُڑنی نے ایک پہاڑ کے اندر سے ان کے طالبے میں نمودار ہوئی تھی کیونکہ اُڑنی ان لوگ کے ممشور جتنے اکیلہ پانی پی جاتے تھی اُڑنی کی مہم ایسے بھی قلت تھی نحاظر صلی اللہ علیہ السلام نے باری مقرد کر دی اور ساتھ یہ بھی تاقید کر دی گئے اس کی پانی پی نے باری کے مقاملے میں کسی تاقید کر بڑھ نہ کرنا وانا اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا اور یہی قصہ یہاں پہ چند آیات میں بیان کر دیا گیا ہے ان لوگ نے صلی اللہ علیہ السلام کی تنبیہ کو اہمیت نہ دی وہ اس سمجھے کو جھوٹ ہی سمجھا اُڑنی کو حلا کرنے والے شخص جس کا نام قدار بن صالف تھا جو خود بھی زانی اور ایک زانی عورت کا عاشق تھا ہے اسی زانی عورت کی کہنے پہ اس نے اس کام کا بریڑا اٹھایا اور پھر صالح قوم کے لوگوں کے خفیہ مشورے کر کے اس کا ہم نمہ بنا دیا اسی لئے اُڑنی کو حلا کرنے کے لیکن اس پر پوری قوم کی طرف کی گئے اُڑنی کو حلا کرنے والے پر نہیں بلکہ ساری قوم پہ آیا کیونکہ اس نے اپنی چال سے خفیہ مشوروں سے تمام قوم کو اپنے ساتھ کر لیا تھا تو پھر کیا ہوا فَقَذَّبُوهَا فَأَقَرُوهَا فَدْحَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبْهُمْ بِزَمِّهِمْ فَسَوَاهَا وَلَا يُخَافُ اُقْبَاهَا جب انہوں نے پونچے کارٹ آنی تو ان کے پروردگان ان کی گناہوں کے بدایش میں ایسی آفت نازل کی انہیں زمین بوس کر کے رکھ دیا اور ایسی تباہی کے نجام سے بدرتے نہیں تھے یعنی جب دنیا دار بات چھا رہے جب کسی قوم میں کوئی حملہ کرتے تو ان سے اپنا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی ساری کاروائی اس کے نتیجے واقع پر رکھتے ہیں مثلا اس کا حملہ کیا ہو گیا کہ ہماری اپنی رہیت اس کے خلاف نہ کھڑی ہو جائے یا ہماری مخالف قوات ہماری اخلاف کے رد ملک کے طور پر کیا کچھ کربائی کرنے کی اہلیت ترکھتی ہے غرض بیسیوں قسم کے خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں جن کا تو وہ پہلے سوچ لیتے ہیں لیکن جب اللہ کسی قوم پر برباد تباہ برباد کرنا چاہتا ہے اسے کسی ایسی بات سوچنے کا ضرورت پیش نہیں آتی ہے وہ ایسی تباہی کر کے درتا نہیں ہے ایسی تباہی کے انجام سے درتا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے کیوں ہلا کروا ہے ان کے گناہوں کے پرداشت کی وجہ سے یہ سب معاملے ہوتے ہیں یہ انسانی چیزیں ہیں یہ انسانی سوچ ہے کہ میں ایسے کر دیا تو ایسا ہو جائے گا میں نے فلاں پر حملے قدید ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسے معاملات میں اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی پوری سورت کا نچور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر و شر دونوں رکھ دی ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے خیر کو بڑھاتے ہیں اس کی نشہ نمار کرتے ہیں یا اپنے غلط طویوں کو بڑھاتے ہیں اس غلط چیز کو بڑھا کے اپنے دنیا میں بھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور آخر میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں تو کامیابی چاہیے تولہ تک کہتے قد افلاح من زکاہ قد افلاح من زکاہ کہ کامیابی وہ شخص تھا جو اپنے نفس کو سوال لیتا ہے وانک ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے وہ شخص کے سواہا ہے رزقہ ہے جس نے اپنے نفس کو سوال لیا ہے کامیاب کر لیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخر میں بھی کامیاب رہے گا آج کے لیے نہیں کافی ہے آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہوتا ہے سلام ارداریت قرآنی کورس ڈاٹ کم پر بھیج سکتے ہیں جو آقل لیتے ہیں سبحرک اللہ ہوا وابی حمدی کا اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر کا واتوہ لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ